قومِ آدھ عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے اس کا ذکر قرآنِ پاک میں پچیس مرتبہ آیا ہے یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور امان سے لے کر یمن تک تیرا برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرموت تھی اس کا زمانہ حضرت نو علیہ السلام کے تقریباً چار سو سال بعد کا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دو ہزار سال پہلے کا یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور تعمیر کے کام میں بڑی مہارت رکھتی تھی پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشکلہ تھا یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی کمزوروں پر ظلم کرنا حقبات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمن کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی جب اس قوم کی ظلم و زیاقتی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور شرک و بد پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے حجرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید و عبادت الہی کی دعوت دی شرک و بد پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیاقتی کرنے سے منع کیا قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے جھٹلانا شروع کر دیا حضرت حود نے انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائیا تو وہ لوگ مزاگ اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ اللہ تعالی نے اس ہڈ دھرمی اور مطالبے پر دین سال تک قیس سالی کے عذاب میں مقتلع کر دیا جس کی وجہ سے ان کے باغات و خیتیاں سب برباد ہو گئی اتنی بڑی تواہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت و شرکشی اور زیادہ بڑھ گئی بلاخر دوبارہ اللہ کا عذاب بھڑک اٹھا اور ایک ہفتے تک چلنے والی توفانی ہواوں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا قوم آدھ کی ہلاکت کے بعد حضرت حود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن شہر چلے گئے اور یہاں پچاس سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد چار سو چونسٹ سال کی عمر میں انتقال فرمایا